اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم سل على محمد و آل محمد اللہ اکبر یا اللہ جلاله ربی 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 اشہد اللہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ وحدہ لا شریق اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ سلاللہ علیہ و آلہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین اللہ و قائد لغر المحجلین و علی و حجت اللہ صلوات اللہ علیہ و سلامہ علیہ حیعا لسلامہ حیعا لسلامہ حیعا لسلامہ حی علی الفلاو حی علی الفلاو حی علی خیر عمل حی علی الفلاو حی علی خیر عمل اللہ اکبر جل جلاله ربی اللہ اکبر جلاله ربی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مومنین کرام یہی پنڈال میں نماز جمعہ ہوگا خطبہ جمعہ ہوگا آپ سے ارتماس ہے کہ آپ اپنی صفحے بنائیں مولانا صاحب قبلہ پہنچ چکے ہیں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تمام اب آپ صفحے بنا کے نماز جمعہ میں اور خطبہ جمعہ میں شریک ہوں ومن یعمل نسبال ذرہ شرین یرا نشہد ان لا الہ اللہ هو الملک الذي لا ينازع في ملکه ولا يضوات في حکمه يعزب من یشع بما یشع كيف یشع ویرہم من یشع بما یشع كيف یشع فعزیبه المسین عدل وعفوه تفضل ونشہد ان محمد سيد المرسلین وخیل المبشرین والمندرین صلو اللہ علیہ وآلہ الہلات المہدیین مرک و سفینتهم نجا واحدد ومن تخلق انها ذل ذل خبرت وحوا قوسیكم عباد اللہ بالعیتسام بالتقوى فاینه فاینه حبل متین وغربة موسقا ودمبادرتكم الموت قبل حلوله وعیداد لمن الصالح قبل مزوله موسقا فاینه وارد باقع نازل وین تفروا منه أو كنتم في برود مشید اللہ اللہ عباد اللہ فاین كل حی في الدنيا الى فناء وكل مدت فيها الانتهاء فا عجبا كيف هذه الغفلة وانما نحن فرق من وقوف من ابناء السبيل سيزرب عليهم طبل الرحیل فيرتحلون عنها قليل وعسفا الى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء معفوفا وبالغدر معروفا لا تدوم اهوالها ولا تسلم مضالها العیش فيها مزموم بل امان فيها معدوم كيف لا تعتبرون واخوانكم قد سلكوا في بطون البردخ سبيلا وفقدت اجسادهم وغمیت اخبارهم وغمیت اخبارهم عمدا تبيلا جرام لا يتعانسون وعهباء لا يتزاولون وغربتا من بید وحدتنا ومنزل وحشتنا ومعد افرتنا ومفرد غربتنا ومسیبتا ومسیبتا معسا اتلو وابعد السفر واقل الضاد ونفسا اذا اسلمنا الاهباء الى الملائکة البلاد الشداد وهزناه اذا انقطع ذكرنا عن خبات الاهباء والاقرباء وعكلت الديدان ومعاصرنا وتسرمت الاعضاء فلیمکن باكون قبل ان لا ينفع البقاء فلیستغفرن عن الختيات التي تغول بين الامات والآباء انا احسن الهديث وعبل والموئذا كتاب الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعاسره ان الانسان لفی خسره اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ اِلَّا الْحَوَاسُوا بِالْحَمِدِ جو دوسرے عقائد یعنی توحید، عادل، نبوت، امامت اور قیامت کے ساتھ چار چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہو تب ہمارا شیعہ ہے جس میں ارشاد فرمایا پہلا مسئلت القبر کے قبر کے اندر ملائکہ کے سوال اور اس کا جواب دینا نیت کا اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کچھ ملائکہ ہیں جو آکے سوال کرتے ہیں بتا کرنے والے من رب من نبی من امام اگر آپ غور کریں تو یہ سادہ سوال نہیں یہ بڑے وزنی سوال ہے ان کا جواب وہ ہی دے سکے گا جو زندگی میں ان ہستیوں سے مربوط ہوگا لیکن وہ انسان جس کا نہ خدا کے ساتھ واسطہ نہ مصطفیٰ کے ساتھ واسطہ نہ آلِ عبا کے ساتھ واسطہ وہ گنگا ہو جائے گا اور اس کی قبر میں قبر کو آکشِ جہنم سے پر کر دیا جائے گا لیکن جو ان سوالوں کا جواب دے لے گا اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کول دیے گا اور اس کی قبر کو مزارِ ملائے کا قرار دے دیا جائے گا میرے بھائیو اور بزرکو سوالوں جواب جو قبر میں اندر ہے اس پہ ایمان رکھو پہ عمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا وفاق ہوئی مادرِ امیر المومنین جنابِ فاطمہ بنتِ اسے سلام اللہ علیہ کی حضرت نے ترہید و تکفیر کا انتظام خود فرمایا قبر میں لیٹے اپنی قبیس کفن کے انوان سے دی اور جب مٹی ڈالی اس قبر پہ وہاں پیٹھے ہی تھے کہ ایک جملہ فرماتے ہیں ابنوں کے ابنوں کے علی لا جعفر ولا عقیل تیرا بیتا تیرا بیتا علی نہ جعفر نہ عقیل صحابہ علیہ وآلہ آپ کیا کہہ رہے تھے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں نے فشارِ قبر کا ذکر کیا اور میدانِ معاشر میں لوگوں کا وارد ہونا ہوں اور این ممکن ہے کہ بیدانِ معاشر میں انسان آئے قریاناً زلیلہ کہ اس کے بدد پہ کفن بھی نہ ہو جب میں نے یہ بات کی تھی میری ماں فاطمہ بنتِ اصد نے رونا شروع کیا تھا بی بی کو پڑی تھی مادرِ حمیر المومنین میں نے کہا تھا اماں آپ نہ روئیں تیرے پردے کا انتظام میں کروں گا میں زمانہ دیتا ہوں اس وجہ سے میں نے کفر کے انوان سے اپنا کمیز دے دیا خود تجہیز و تکفیر کی اور آپ کہہ رہے تھے ابنوں کے ابنوں کے علی لا جعفر ولا اپیل فرمایا جب ہم نے قبر پہ مٹی ڈالی فرشتے آگے انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ من رب کو کہ بی بی نے جواب دیا اللہ جلالہ ربی پھر پوشا من نبیوں کے بی بی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی پھر جو سوال ہوا کہ من اماموں کے تیرا امام کون ہے تو بی بی سوچنے لگی کہ میں کیا جواب دوں میں نے کہہ دیا تیرا امام تیرا بیٹا تیرا بیٹا علی نہ جعفر نہ اپیل کیونکہ جعفر بھی بی بی کے بیٹے ہیں اپیل بھی ہیں طالب بھی ہیں تو وہ بیٹے ضرور ہیں لیکن امام نہیں ہے ماں کا بھی امام علی ابن عبی بار ہے امام علیہ السلام ہے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ ابنوں کے ابنوں کے علی لا جعفر ولا عقیل میرے بھائیوں یہ واقعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کی امہ سے قبر کے اندر سوال ہوتا ہے تو میں اور آپ کس باب کی مولی ہیں لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ یہ سوال وہاں ہونے ہیں اور جواب ہم نے دینے ہیں تو میرے بھائیوں پہلا مسئلہ اور پھر ایک واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو زر تبلیغ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے جرم میں رفضہ مدینہ بدر کیا گیا رفضہ میں اس بندے خدا نے وقت گزارا اس صحابی پہنبر کا جرم کیا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ کھڑا ہو جاتا تھا امیر شان کے دربار میں اور یہی کہتا تھا لوگوں علی خیر البشر من عبا فقد گفر علی ابن عبی طالب پہ امبر خدا کے بعد سب سے بہتر ہیں جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے یہ پڑتا ہے اللہ امبر یا رسول اللہ پھر اسی رفضہ میں وفات ہو گئی ابو ذر کے بیٹے کی قبر کے سرحانے بیٹھے ہیں گریہ کر رہے ہیں پوچھا گیا بیٹے کی جدائی پہ رو رہے ہو فرمانے لگے رہی وہ تو اللہ کی امانت تھی اللہ نے واپس رہی ابو ذر اس پہ نہیں روتا پھر کیوں رو رہے ہو کہا رو اس پہ رہا ہوں کہ جب ہم نے قبر کو بند کیا آئے ہوں گے فرشتے پتہ نہیں فرشتوں کے سوالوں کا جواب صحیح دے سکا ہے جب اس پہ گریہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں نہ ابو ذر کے شیئے علی ہونے میں کوئی شک ہے نہ جو ابو ذر کا بیٹا وہ خاتفہ گیا ہے اس کے شیئے ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے لیکن ابو ذر رو رہا ہے کہ پتہ نہیں بیٹا صحیح جواب دے سکا ہے یا نہ پھر دست دعا بلد کیے اور عرض کی بارے اِلہا تُو کریم بھی ہے تُو رحیم بھی ہے تیرے حق بھی میرے بیٹے کی گردن پہ ہیں کیونکہ تُو خالق اور مالک ہے اس کا میرے حق بھی ہیں کیونکہ میں اس کا بابا ہوں لیکن خدا یا میں نہ رحیم ہوں نہ کریم ہوں میں تو اپنے بیٹے کو اپنے سارے حق معاف کر رہا ہوں تُو تو اس کا خالق بھی ہے تُو کریم بھی ہے تُو رحیم بھی ہے تُجھے اپنی رامت کا غاستہ میرے بیٹے کو اپنے حق معاف کر دیں معصوم نے فرمایا ابو ذر کے اس دعایت جھنگ لے دیں بیٹے کو جنت پہنچا دیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر سوال و جواب ہے یہ پہلا عقیدہ رکھو دوسرا معصوم نے فرمایا کہ پیغمبرِ خدا کی میراج پہ عقیدہ رکھا کہ سید الانبیاء کو میراج ہوئی قرآن کی آیتیں موجود ہیں سبحان اللذی اسرابِ عبتہی لیلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصال اللذی بارک نہاو لہو لنوریہو من آیا جناح کہ کتنا پاک خدا ہے ہو جس نے اپنے ایک بندے کو رات کے عالم میں سیر کر آئیں مسجد حرام سے لے کر انتہائی نکتہ سجود تاکہ اور اپنی آرار اور نشانیاں اپنے اس خاص بندے کو دکھائیں میرے بھائیوں اس عبد سے مراد سید الانبیاء حضرت ہیں حضرت کی میراج پہ عقیدہ رکھو اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں ہے جب مجھے میراجوں پہ لے جایا گیا میں نے جنت کا بھی نظارہ دیا جہنم کو بھی لیکھا جنت میں لیکھا کہ ملائقہ موجود ہیں وہاں گھر بنا رہے ہیں ایک ہی سونے کی لگا رہے ہیں ایک چانی کی اور کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں میں نے پوچھا بنا جو رہے ہو تو بناتے رہو رک کیوں جاتے ہو اب کرنے لگے یا رسول اللہ اس محل کا مٹیریل سمیم سے آتا ہے تیرے امتی جب تصویحات اربع پڑتے ہیں سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے واللہ اکبر ہمیں آرڈر ہوتا ہے کہ محل بنانا شروع کر دو جب وہ چھپ کر جاتے ہیں تو چونکہ مٹیریل نہیں ہوتا ہم بھی رک جاتے ہیں اس لئے میرے بھائیو اس تصویحات اربع کا بہت بڑا مقام ہے اتنا مقام ہے کہ حکمہ تیسلیہ چوچی رکعت میں یا تصویحات اربع پڑھو یا سورہ حمد پڑھو اس کا کیا مانا ہے کہ تصویحات اربع کا وزن سورہ حمد جتنا ہے اور سورہ حمد کا وزن پورے قرآن جتنا ہے اس لئے ہمیشہ ذکرِ خدا میں مصروف رہو پھر حضرت فرماتے ہیں رائے تو مکتوباً على باب الجنہ جنت کے درازے پہ میں نے ایک کلمہ لکھا ہوا پڑھا اور وہ کیا تھا لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ اللَّهِ عَلِيُّن وَلِيُّ اللَّهِ اِلَهَا 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 اور کسی ہستی کو نہیں ہوئی نہ معصوم نے کبھی دعویٰ کیا نہ روایات میں اس کی دعیت ملتی ہے نہ قرآن کی آیات میں کوئی اشارہ ہے عبدِ خدا جس کو میراجیں ہوئی ہیں وہ پیغمبرِ خدا ہیں ہاں اتنا ضرور ہے جو کچھ پیغمبرِ خدا نے عرشوں پہ جا کے دیکھا ہے علی نے سرزمینِ مکہ پہ رہ کے دیکھا ہے کیونکہ درمیان سے ہجاب ہٹ کے تھے اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے پھر معصوم نے فرمایا ہماری شفاعت پہ بھی ایمان رکھنا ہے شفاعت کہ ہم گناہداروں کی اور سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ شفاعتی لِ اَحْلِ قَبَارِ مِنْ اُمَّتِ کہ میری شفاعت جو نصیب ہونی ہے میری امت میں جو گناہدار ہیں میرے بھائیو جو تقدس معاب ہیں عبوظہ رسولیمان وہ تو پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے ہم گناہداروں کے لیے شفاعت ناصلوم ہیں اس پہ عقیدہ رکھو کہ پیغمبرِ خدا بھی شفاعت کریں گے ان کی اہلِ بیت بھی شفاعت کریں گے اور مومنِ کامل اور شہداد بھی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت پہ عقیدہ رکھنا اور جو تھا عقیدہ معصوم نے فرمایا ہماری رجعت پہ ایمان رکھے کہ ایک زمانہ آئے گا نرجس خاتون کا لال حکومتِ عابل کو قائم کرے گا اور کچھ معصوم ہستیاں بھی دنیا میں واپس آئے گی اور خاص مومن بھی واپس آئے گے اس کو رجعت کا دور کہا جاتا ہے خدا بندِ عالم ہم سب دور رجعت کا دور دکھائے مجرمینِ خاصتہ کو سزا دی جائے گی مومنین کو واپس بلایا جائے گا نظامِ عدلِ الٰہی قائم ہوگا اور اللہ کا دین پورے جہان پہ خالب آئے گا لَيُنْهِرَهُ الَا الدِّينِ قُلْ لِهِ تَفْصِينَ وہی رجعت کا دور ہے اس لیے میرے بھائیوں اور مزرگوں یہ چاروں عقیدیں رکھو سید الانبیاء کی مرانت پہ بھی رکھو کبر کی اندر سوال و جواب پہ بھی رکھو معصوم کی شفاق پہ بھی یقین رکھو اور رجعت کے دور پہ بھی یقین رکھو اَنُا اَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابُ اللَّهِ اَعُودُ بِاللَّهِ من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرِ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْسَامِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہم صل على محمد وعال محمد اللہم صل على نبیه سید المرسلین وشفیه المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیه وعالیه وعالی امام المسلمین وقادر غرر المحجلین امیر المومنین علی بن عبی الطالب صلوات اللہ وسلام علیه وعالی سیدت نساء العالمین وودت خاتم النبیین سیدتنا فاطمت بنت رسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ وسلام علیه وعالی الحسن المحتبا والحسین شہید میں تربلا وعالی بن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ بن جعفر وعالی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعالی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام اللہم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آصار لگذیر و تویان حادم بنید شرک والنفاق حاصل فروع السلام مجید کرام پال افراد جو ہے یہ ہتھیلی کی پرچ پر سجدہ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ہتھیلی کی پرچ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے پوری فکر میں اس کا ایک مورد ملتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ پابند ہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے اور زمین نیچے سخت گھرم ہے کہ پہشانی رکھیں گے تو جل جائے گی اور آپ کے پاس کوئی شے بھی نہیں ہے تو وہ ایک مورد ہے کہ آپ اس ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کر لیں اس کے علاوہ کہیں بھی ہتیلی کی پشت پہ سجدہ جائے نہیں ہے اس کے خصوصی طور پہ دیکھتا فرمائیں بات افراد جب کپڑا ہوتا ہے تو پھر ہتیلی کی پشت پہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے